بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فرنٹیر کنسٹیبلری کے پی کے میں ہونے والے ریٹن ٹیسٹ کے بارے میں مکمل معلومات فرہم کروں گا کہ ریٹن ٹیسٹ میں کون کون سے قویسٹنز اور سبجک شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے اور فیزیکل ٹیسٹ پہلے ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ریٹن ٹیسٹ جس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے یہ ساری معلومات ہم نے ایک دوست سے لیے ہیں جو فیزیکل اور ریٹن ٹیسٹ میں کامیاب ہوا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ سیلیکٹڈ کنڈیڈیٹس یا کامیاب امیدواروں کے لسٹ میں آیا ہے جو آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے بھی صحیح اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور امپارٹن چیز بتاؤں گا کہ تمام ٹیسٹ کا جو ریزیلٹ ہے وہ کب آتا ہے اور سیلیکٹڈ کنڈیڈیٹس یا کامیاب امیدواروں کی لسٹ کب لگتی ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ضروری چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہماری چینل کی پلیلیس ہے یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ کو ہر ادارے کا پاس پیپر ملے گا آپ کو کسی بھی ادارے کا پاس پیپر چاہیے یہ ریٹن فارم میں سالڈ فارم میں آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کی پلیلیس پہ جانا ہے اور وہاں سے آپ ہر ادارے کا جو ٹیسٹ ہے ریٹن فارم میں حاصل کر سکتے ہیں اور کمپلیٹ تیاری کر سکتے ہیں ہر ٹیسٹ کی اس کے علاوہ یہ ہمارے ویب سائٹ ہے جی او وی ٹی پاک جابز ڈاٹ کام آپ اس کو گوگل سے بھی ساتھ کر سکتے ہیں اس پہ ہم روزانہ کی بیس پہ جو فریش جابز ہوتی ہیں لیٹس جاب کو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور اس پہ ایم سی کیوز اور پاس پیپر بھی پڑے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے مین جو ویڈیو کا ہمارا مقصد ہے یہ ہے وہ لسٹ جو چھے تاریخ کو ٹیسٹ ہوا تھا ان کامیاب امیدواروں کی یہ لسٹ ہے چھے تاریخ کو جن کنڈیڈیٹ سے یہ ٹیسٹ کوالیفائی کیا تھا یہ ان کی لسٹ ہے اور جس دوست سے ہم نے معلومات لی ہیں ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے اور ان کا نام جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پانچ نمبر پر ان کا نام ہے تو باقی جو کنڈیڈیٹس کامیاب ہوئے تھے ان سب کے نام اس لسٹ میں شامل ہے اور ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو دوست ہیں جنہوں نے ہمیں معلومات دیا ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ چھے جنوری کو ہوا تھا اور ریزلٹ بھی اسی دن چھے تاریخ کو رات کو آ گیا تھا تو جو ریزلٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کا جو فیزیکل اور ریٹن ٹیسٹ ہے اور اس کے بعد جو کامیاب امیدواروں کی لسٹ لگتی ہے وہ اسی دن لگتی ہے رات کو مطلب رات کے ٹائم لیڈ یا اس سے اگلے دن لگتی ہے ایک یا دو دن تک ریزلٹ آ جاتا ہے تو کامیاب امیدواروں کی لسٹ وہ جدی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹیسٹ کی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم فیزیکل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جسمانی پہمائیس تھی دیکھی جائے گی ٹھیک ہے پانچ فوٹ چھے انچ گات ہوتا ہے اور سینہ اکتیس اور تین تیس پہلاو کے ساتھ تین تیس اور ایسی اکتیس ہیں اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹ چیک کی جائیں گے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اوریجنل ڈاکومنٹس بمائیں ایک سیٹ فوٹو کاپی اٹیسٹڈ فوٹو کاپی اس کے علاوہ آئی ڈی کارڈ و مسائل اور قبیلے کا جو سرٹفیکیٹ ہے اور تین تصاویر لے کے جانی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی دوڑ ہوگی سولہ سو میٹر ساپ منٹ پہ ٹھیک ہے جو لوگ جسمانی پہمائش پہ پورا اتریں گے اور فیزیکل ٹیسٹ کلیئر کریں گے تو ان کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ریٹن ٹیسٹ کی ٹھیک ہے کہ ریٹن ٹیسٹ کیسا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے ریٹن ٹیسٹ ٹھیک ہے ریٹن ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے دوستو تحریری ٹیسٹ جو ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ وہ سو نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے اور ٹوٹل چار پارٹس ہوتی ہیں یہ جو جتنی بھی معلومات ہیں یہ ہم نے ان کینڈیڈیٹس سے لیا ہے کنڈیڈیٹس سے جو کامیاب ہوئے ریٹن ٹیسٹ میں اس سے یہ ساری معلومات لی ہیں اور اس نے ہمیں کوئیسن بتائی ہیں ہماری اس سے ڈسکیشن ہوئی تھی فون پر تو اس نے یہ ساری معلومات دیا کہ سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے جس میں چار پارٹس ہوتے ہیں اب پارٹ بائی پارٹ ہم ڈسکس کریں گے سب سے ویلا جو پارٹ ہوتا ہے اس میں پارٹ ون ہے پچاس نمبر کا اس میں پچیس ایم سی کیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پارٹ ون میں ٹوئنٹی فائیو ایم سی کیوز ہوتے ہیں پارٹ ون میں ٹھیک ہے اس میں کون کون سے سبجکٹ ہوتے ہیں پاکستان سٹیڈیز ہوتا ہے انگلیش ہوتا ہے جنرل نالج ہوتا ہے اور اسلامیات ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چار چیزیں ہوتی ہیں پاک اس کے کہہ کہتے ہیں اپنا جو آپ کی ایم سی کیوز کا پارٹ ہے اس میں چار سبجکٹ ہوتے ہیں اور ان میں پچیس ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان تمام مضمی سے پچیس آسان اور ایم سی کیوز آسان ہوتے اس لئے مشکل نہیں ہوتے اور ہر ایم سی کیوز کے دو نمبر ہوتے ہیں تو ٹوٹرٹل پچاس نمبر ہوئے تو کس طرح کی ایم سی کیوز آتے ہیں جو ایم سی کیوز ہمیں اپنے دوست نے بتائے تھے دو تین وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کونس ہے اس قسم کا ایم سی کیوز ہوگا تو یہ ہے تربیلہ ڈیم باقی اس میں نہیں آتے ٹیسٹ ہوتا ہے اگر تھوڑی سی بھی آپ نے سٹیڈی کیا تو آپ کو یہ ایزیلی کواریفائی کر سکتے ہیں تو قومی گیل جو ہے حاقی ہے اس قسم کی کوئیسٹن آتے ہیں اسلامیات کے کیسے کوئیسٹن آئے تھے اسلامیات کا جو کوئیسٹن آئے تھے قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں تو ایک سو چودہ ٹھیک ہے ایسے کوئیسٹن آئیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو ٹھیک ہے یہ سارے قسم آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو جنرل نالج کے جو قسم آئے تھے یا آ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ایزی ہوتے ہیں اتنے مشکل نہیں ہوتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک کون سا ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کی آبادی سب سے زیادہ ہے کیا زمین کے کتنے فیصد حصے پر پانی ہوتا ہے یہ پانی ہے یہ ہےIm 그것 honesty pam las Paranum تو یہ question کنفرمن نہیں ہے لیکن اس قسم کو question آ سکتا ہے یہ science کا ہو سکتا ہے یا general knowledge کا ہو سکتا ہے اب یہ confirm نہیں ہے لیکن اسے ملتا جولتا question آیا تھا لیکن آسان تھا مشکل نہیں تھا لیکن یہ confirm ہے جو آئے تھے اس کے بعد انگلیز کے جانے بڑھتے ہیں وہ بھی ایزی ہوتے ہیں می نیم کیا ہوگا یہاں پر is our was has تو اس میں آئے گا my name is Asad یہ تو آسان سا question ہے he is going for school to school in school at school تو یہ بھی آسان he is going to school بالکل easy question آتی ہے ٹھیک ہے 5, 6, 7 کلاس کے جو انگلیش ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے جو MCQs کا پارٹ ہے ٹھیک ہے پچاس نمبروں کا اس کے بعد پارٹ 2 ہے ٹھیک ہے جس کے 20 نمبر ہیں اس میں کیا ہوتا ہے دس فکریں گیون تھے انگلیش سے انہوں کی آپ نے اردو بنانی تھی ٹھیک ہے انگلیش کے فکریں ان کی اردو آپ نے بنانی تھی اور فکریں آسان ہوتے ہیں مشکل نہیں ہوتے ہیں اور ہر فکریں کے دو نمبر ہوتے ہیں جیسا کہ جو فکریں ایسے فکریں آئیں گے جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ ہم نے اس دو سنوے میں بتائی تھی ڈسکرس کی تھی اور کچھ ویسی آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس قسم کی مائی نیم ایز علی میرا نام علی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آنسر ہے اس کے بعد کیا ہو کہ وہ میرا بھائی ہے اس کے بعد ہے مجھے اپنے ملک سے پیار ہے ٹھیک ہے وہ سکول جا رہا ہے یہ میرا گھر ہے ٹھیک ہے تو اس قسم کے جملے آئیں گے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں آسان سے جملے ہیں اس کے بعد پارٹ ثری کے جانے بڑھتے ہیں اس میں انگلیش کے فکریں ہیں اردو کے فکریں ہوں گے اور آپ نے ان کی انگلیش بنانی ہوگی ٹھیک ہے پارٹ ثری میں یہ بھی بیس نمبر کے ہوتے ہیں اور دس جملے ہوتے ہیں پانچ ہم نے لکھے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن دس جملے ہوں گے ٹوٹل ٹھیک ہے پہلا جو جملہ ہے تمہارا دفتر کہاں ہے where is your office ٹھیک ہے آسان جملہ ہے وہ ایک اچھا دوست ہے he is a good friend ٹھیک ہے اگر وہ میرا اچھا دوست ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے he is my good friend ٹھیک ہے he is a good friend ہم مری جا رہے ہیں we are going to mری اگر صرف ہوتا ہم جا رہے ہیں تو ہوں گا we are going اگر to mری ہیں we are going to mری میرا ملک بہت پیارا ہے my country is very beautiful ٹھیک ہے بلکل آسان سے جملے ہیں کوئی مشکل ہے اسادزہ اسادزہ کا احترام کرو تو ریسپیکٹ کا مطلب احترام ہوتا ہے ریسپیکٹ یور ٹیچرز یا ریسپیکٹ یور پیرنٹس جو بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی اسی نمبر ہو گئے ٹھیک ہے اب چوتہ پارٹ جو ہے اس میں کیا تھا دس نمبر کا یہ پارٹ تھا یہ نوے نمبر ہو گئے ٹھیک ہے پچاس نمبر ایم سی کیوز کے اور بیس اس کے ستر اور بیس اس کے نوے اور یہ آخری جو پارٹ تھا یہ تھا اس کا مضمون تھا ٹھیک ہے اس میں آپ نے مضمون لکھنا تھا مضمون کو آسان کر کے نکھنا تھا کوئی دس پندرہ جملے لکھنے زیادہ لمبا مضمون نہیں نکھنا تھا ٹھیک ہے اور جو مضمون چھے تاریخ کو آیا تھا چھے جنوری کو ٹیسٹ کو جو ہمیں اس فرینڈ نے بتایا تھا جو ٹیسٹ جنہوں نے کوالیفائی کیا تھا ان کا جو ٹاپک تھا وہ تو نوجوانوں میں نشے کا رجحان یا نوجوانوں میں جو نشے ہے کیوں پھیل رہا ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس قسم کے ٹاپک پہ وہ مضمون آتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اس سے ملتے جلتے مضامین انٹرنیٹ سے دیکھنے ہیں اور آسان آسان الفاظ میں صرف دس جملے لکھنے ہیں کیونکہ دس نمبر کا مضمون ہے دس یا پندر جملوں سے زیادہ نہیں لکھنا ٹھیک ہے تو جو اہم مضامین آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کی تیاری کر لیں اس پہ دس جملے آپ نے لکھنے ہیں دہشتگردی میرا پسندیدہ استاد بے روزگاری ٹھیک ہے حب الوطنی یا میرا پیارا وطن پاکستان ایک ہی بات ہے اس کے بعد میرا مقصد زندگی یا میرے زندگی علم کے فائدے قائد آزم انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات موسن انسانیت سیرت طیبہ حضور السلام کے بارے میں بات ہو رہے ٹھیک ہے والدین کی خدمت یا سائنس کے کرش میں ان ٹوپک پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے موبائل کے فائدے نقصانات یہ بہت زیادہ امپارٹن ٹاپک ہے اور ماحولیاتی آلود کی ٹھیک ہے جو آج کل جو ٹاپک ان ہیں دنیا میں جن پہ بحث ہو رہی ہیں ان پہ آ سکتا ہے مضمون ٹھیک ہے تو آپ نے لکھنا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا جلو فرض کرے آپ نے سیرت طیبہ پہ اگر مضمون لکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ یا آپ کی فیورٹ پرسنلٹی جو ہے اس پہ اگر آپ نے مضمون لکھنا ہے تو آپ نے کیسے لکھنا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرض کرے آپ نے سیرت طیبہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مضمون لکھنا ہے تو آپ نے کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک زمین پر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے صرف انسانوں کے لئے مشہ لے راہ ہے اور مثال ہے آپ کی جو سنتوں ہیں اس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آپ کے دنیا میں آمد کے بعد حالت کے تمام بدھ توڑ دیا آپ نے دنیا کو ہدایت کی طرف لائے ٹھیک ہے یہ اس طرح سمپل سمپل جملے لکھنے ہیں آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ ہمیں اسلام کی دولت سے آپ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا آپ تمام انسانوں کے لئے بہترین نمونہ آپ محسن انسانیت اور مسلمانوں کی غمخور ہیں ٹھیک ہے تو اس قسم کے سمپل سمپل جملے آپ نے لکھنے ہیں کوئی بھی ٹاپک ہو ٹھیک ہے تو اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر مضمون لکھیں تو اپنی فیورٹ پرسنلٹی یا فیورٹ پسندید شخصیت پر بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ٹاپک میں نے بتایا ہے ان کو آپ تیار کر لیں تو آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ اور لائک ضرور کرنا ہے اور گنجوسی نہیں کرنے کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کے لئے آئندہ بھی ایسے مفید ویڈیو لے کر آئیں گے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے فی امان اللہ